اسلام علیکم جی once again this is کاشیف حسین and next video basically we are looking for label creation which is FNSKU or also you can call product label آپ اپنے product label کو produce کرتے ہیں amazon seller central سے ہم وہ دیکھیں گے اس کے بعد وہ label ہم amazon سے produce کرنے کے بعد اپنے supplier کو بھیجتے ہیں second ہمارے پاس important stage ہے جب آپ کا goods ready ہو جاتا ہے inspection done ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو supplier کہتا ہے کہ shipping label بھیجو FBA shipping label وہ کیسے create کرنا ہے تو وہ دیکھتے ہیں seller central میں اس وقت ہم موجود ہیں ہمارے پاس ایک product جیئے یہاں پر پہلے سے موجود ہیں اور میں کیا کروں گا یہاں پر make sure کروں گا کہ اس پہ میں نے click کرنا ہے جس کے اپنے label produce کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ action میں جائے اور یہاں پہ آپ کے پاس ہے print item labels اس پہ click کریں یہاں پہ لکھا ہے کہ آپ نے کتنے label create کرنے ٹھیک ہے مجھے ایک ہی label print کرنا ہے اس کی وجہ یہ چاہیں تو آپ جتنے بھی چاہیں print کر لیں 40 چاہیے 50 چاہیے 200 چاہیے سارے دی دے گا لیکن آپ کے supplier کو 200 کی ضرورت نہیں ہے اس کو ایک چاہیے وہ خود ہی سارے print کر لے گا آپ simply کیا کریں print item labels اوکی اور یہ اب آپ کے پاس آگیا یہ ہو گیا اس label کو آپ نے کیا کرنا ہے جو download ہوئی ہے PDF file اس کو اٹھائیں اور بھیج دیں email کر دیں اپنے manufacturer کو alibaba کے through آپ دے دیں send کر دیں اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یہ recorded ہو off the record کوئی communication نہ کریں تو آپ کیا کریں alibaba پہ اپنی communication پہ جائے مہا سے اس کو آپ file کو اٹیج کریں اور send کر دیں here is the FNSKU label اور product label for my product آپ نے یہ بھیج دیا آسان تھا next stage ہمارے پاس ہے ہم واپس inventory میں جاتے ہمارے goods ready ہو چکا ہے inspection done ہو چکا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے supplier کی demand کی offer جو ہمیں forearms کو shipment label دینا ہوگا amazon کو بتانے جا رہے ہیں بھائی کہ اب ہم یہ inventory بھیجنے جا رہے ہیں send inventory اس پہ میں نے click کیا میرے پاس shipment creation کے لیے page کھل گیا send to amazon اس پہ ایک information پہلے سے fill ہوا ہے جو کہ آپ کو fill کرنا پڑے گا ship from location اس پہ click کریں ادھر آپ کو address add کرنا ہوگا اپنے manufacturer جہاں سے وہ product ship ہونے والا ہے آپ اس کو تصفیر لے اس کی اور تصفیر لے کے آپ اس کو اپنے manufacturer کو بھیج دیں وہ آپ کو step by step information provide کرے گا اور step by step information آپ یہاں پہ ڈال دیں otherwise وہ mix بھیجے گا آپ سمجھ بھی نہیں سکیں گے کہ بھائی اس پہ adjusted car ڈالو city ڈالو کیا پتہ آپ کو city کون سے اور district کون سے اس لیے آپ نے step by step لے لے تاکہ آپ لیے آسانی ہو information fill کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ chines supplier information آگئی آپ کہاں بھیجنا چاہ رہے US کے اندر اوکے اب یہاں پر possibly اس وقت تو آپ کو ایک inventory دیکھ رہی ہے ہو سکتا یہاں پہ پچاس ہو آپ کس کو بھیجنا چاہ رہے ہو آپ کیا کریں گے کلک کر لیں اور اب amazon کو دو چیزیں جان نی ہیں ایک یہ کہ آپ کی product کیا ہے اور وہ آپ کس طرح سے اس کو prep کر رہے amazon کی policy ہے کہ اگر آپ کوئی fabric ٹوائ پلس ٹوائ ہے یا کوئی شاپ blade ہے یا کوئی small item ہے baby item ہے وہ آپ کو guideline provide کرتا ہے بھائی اس کو آپ نے اس طریقے سے ready کرنا ہے prep کرنا ہے پرپریشن کہتے ہیں اس کو پرپ کرنا ہے پیکنگ نہیں پرپریشن ٹھیک ہے اس کے نزدیک پرپریشن ہونا ضروری ہے وہ اس کو packing کہتا ہے آپ آگے ڈبے میں ڈھریں ڈالیں مرضی ہے آپ کی پرپ کرنا لازمی ہے تو set prep category prep for each unit آپ کی پروریٹ کیا apparel on hanger ہے اگر ہے تو اس کو select کریں اور prep guidance لیں یہاں پر آپ کو کیسے آپ نے وہ کرنا ہے made of clothes اور fabric and intended to be put on hanger scarves shirts jackets ہو سکتے ہیں اس کے بعد یہ آپ نے پورا read کرنا ہے اور make sure کرنا ہے کہ آپ اس guideline کے مطابق اپنی پروریٹ کو prep کریں اور اس کے بعد آپ save کر لیں چونکہ ہماری پر یہاں پر کہیں کر لیں پہلی information دے دی ہم نے second پہ آج set prep and label owner ابھی تم نے بتا دیا کہ prep category کے اندر fall ہی نہیں کرتا اگر fall کرتا ہے تو amazon کہہ رہے ہے who is going to prep the unit تو ہم نے کیا کرنا ہے buy seller in case آپ without prep بھیج نا چاہ رہے ہیں اور اٹھاؤ یہاں سے بھیجو ایسا بھی ممکن ایمازون prep کرتا ہے اس کے لیے وہ آپ سے charges دے گا per unit ان سے کروالے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے buy seller رکھنا ہم خود کرنا ہے اس کے پیچھے جو label ہم نے بنائے داری sticker وہ کون لگائے گا ہم نے تو بھیج دی لگانے کے لیے کون لگائے گا بھائی seller لگائے save کر دیں یہ بھی job done ہوگی آپ اب کیا ہے بھائی next information ہے packaging details packing details کیا ہے ہمارے پاس دو option آتا ہے individual اور create new packing template پہلے دو چیزیں تھی یہ بھی change ہوا ہے یہ پوچھتا تھا آپ سے کہ یا case pack individual کیا ہوتا ہے ایک carton کے اندر multiple mix listen let's suppose red green blue color کا socks 50 50 50 piece ایک ہی ڈببے کے اندر ڈال دی اس mix ہو گیا color mix ہو گیا نا یہ کلاتا individual packing لیکن اگر میں saw unit saw unit saw unit تین color کے الگ socks میں pack کرواؤں گا ایک باکس میں یہ کیا کلائے گا case pack ہم کیا کرنے جا رہے ہیں case pack کرنے جا رہے ہیں individual packing نہیں کرنے جا رہے ہیں میں نے کہا create template template create template template میں آپ کوئی بھی product کا ڈام دے دیں میں لکھا vegetable chopper یہ میرا پہلا vegetable chopper ہے سپلائرز میں نے پوچھا ایک carton نے کتنی یون دے بھائی پستے کا 12 میں نے بھائی دائمینشن بتاؤ اسے کہ 12 inches by 12 inches by 12 inches آپ پتہ ہیں کہ آپ carton کا dimension کتنا ہونا چاہیے maximum یہ master carton ہے اسو کیا کہتے master carton کہتے box weight میں نے بھی 12 پاؤنڈ یہ سپلائرز information دیا آپ کو آپ نے fill کر دیا اس کے بعد یہ میرے پاس information پہلے سے fill ہو ہو ہے prep category no prep needed no labeling required یہاں لکھا ہو ہے اور یہ information میں نے یہاں پہ ڈالی ہو ہے اب ایک carton کا information دو ڈال دیا amazon پوچھ رہا کتنے carton بھیج نہیں ہے آپ نے 50 carton کتنے unit ہو گئے 600 SKU کتنے ہے بھائی ایک SKU 600 unit 50 boxes اور یہ آپ کا ACN ہے ہم نے کہا ready to send perfect ہے confirm کر دیا بھائی confirm and continue perfect اب shipment آج جانی ہے کیونکہ inspection ہو گیا میں کیا کروں گا آج کی dates let کروں گا یہاں پہ 1st of December ٹھیک ہو گیا اس کے بعد small parcel delivery کو میں نہیں دوں گا اگر آپ کے consignment آپ کے چھوٹے boxers میں جا رہا اگر آپ کا consignment pallet truck میں جا رہا پالٹ میں جا رہا یہ دیکھیں پالٹ سے ہی تو ہم ڈالیں گے یہ تو normally کیا ہوتا ہے کہ ہمارا consignment چھوٹے ہی ہوتا 800-50000 unit اس کے چھوٹے ہی منتے تو ہم کیا کریں گے SPD رکھیں گے یہ وہ information shipment جو آپ نے اس کے لئے بنائی ہے اس کے بعد کیا ہے select shipping carrier اگر amazon کی اصل میں اپنی بھی shipping carrier ہوتا ہے اس نام USPS یا UPS یہ کہہ رہا ہے کہ UPS amazon partner carrier is unavailable between the shipping location جس location پہ آپ موجود ہیں وہاں پر partner carrier موجود نہیں ہے اس نے کیا کیا disable کر دیا ورنہ amazon کی حمداری ہوتی amazon تک پہنچانا وہ amazon کے ہاتھ لے دوں ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہم سرف simply select کرتے اور آگے payment کرتے shipping کے اب کیا ہے اب بتاؤ بھائی non partner بتاؤ کس کے ذریعے بھیج رہے ہو کیا یہ companies ہیں اگر نہیں ہے تو آپ ادھر کر لیں normally ہمارے پاس ادھر ہی آتا ہے کیوں سستہ پڑتا اور buyer بھیج رہے آپ یا buy c بھیج رہے آپ وہ بتا دیں میں نے buy c کر لیا یہ بھی ہو گیا اب یہ آپ کو بتائی رہے جی کتنے charges ہو آگے آپ ایمازون تو shipping کر رہی نہیں جا تو charges کر جائے اور میں اس کو جیسی accept کروں گا ایمازون مجھے print label option دے گا shipment creation done ہو جائے گا shipment create ہو جائے گا اور کیا ہوگا label مل جائے مجھے label کہا ملے گا دیکھ 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 کس طرح ہے fba shipment label یہ دو طرح کے label ہیں جو آپ ایمازون produce کر دے گا ایک کلاتا fba label اور ایک کلاتا shipping label shipping label shipping UPS standard یہ کون scan کرتا ہے کس scan کرنے کے لیے یہ shipping company scan کرنے کے لیے یہ Amazon fba پہ جب پہنچ جائے گا وہ اس کو scan کرے گا دو label لکھ لیں گے آپ کو pdf ملے گا آپ نے پی ڈیو فائل download کرنا ہے اور supplier کو بھیج دینا بھئی یہ لگا دے گا اور یہ طریقہ لگانے کا آپ یہ instruction بھی بھیج دیں ایسا نہ ہو کہ وہ اناڑی اور لیبل اس طرح لگ دیں جتنی information آپ supplier کو بھیج سکتے بھیج دیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے آپ secure side ہوگی میرے انڈسٹری میں کام کی ہے وہاں پہ پرشیز آرڈر آتے نا تو اتنی فائلوں میں آتے اتنی سارے pages ہوگی ہیں اس میں آرڈر کیا ہے اس میں care کیا ہے ایکسیس کیا ہے اس کے اندر کیا اس کے اندر پیکیجنگ کے حساب سے یہ پیجز بنتا ہے پھر وہ آپ بھیجتے ہیں سپلایر بولتا ہے کوئی صحیح بندہ ڈک رہا ہے ادر بھائیس کیا ہوتا ہمارے پچیز رو بنائے بھیجتے ہیں تو آپ کی جتنی زیادہ پریپریشن ہوگی اترہ ہی اچھا آپ آپ کے آرڈر بھی بنے گا پلس آپ کی سیکیورٹی بھی ہوگی تو یہ ہم نے شپنٹ کر لیا اب ہمارے پاس کیا کام ہے بھائی اس شپنٹ کو جا کے دیکھنا ہے ان وینٹری میں آج ہے اور شپنٹ میں آج یہ سارے شپنٹ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ ساری شپنٹ کری ہوئی ہوئی ہے یہ سارے شپنٹ کلوز ہوئے ہوئے یہ سٹیڈس بتا رہا کب کریٹ ہوا کب لاس اپ ڈیٹ ہوا شپ کھا ہوا تھا کس ویراؤز میں گیا اس کیو کتنے تھے یونٹ ایکس پیکٹ کتنے تھے ریسیو کتنے ہوئے ٹھیک ہے میں اس پہ ایک پہ کلک کرتا ہوں ٹریک کے اوپر یہ آپ کو بتائے گا کب کب کہاں کہاں پہنچ جاتا یہ shipment event ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہنچ گیا پھر یہاں پہنچ گیا پھر یہاں پہنچ گیا پھر یہاں پہنچ گیا پھر یہاں پہنچ گیا سٹیجز ہیں track shipment آپ shipment کو track بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے tracking number ڈالا ہے تو content آپ shipment میں content کیا چیز بھیجی تھی وہ اور کتنا بھیجی تھا وہ آپ کو یہاں بتائے گا اگر کوئی problem raise ہو ہے تو آپ problem پہ آجے اور آپ اس کو یہ دیکھیں یہ آپ نے بھیجی تھا یہ EN number ہے FNS KU سارا کچھ ایک چیز ہے اور اس کے بعد آپ 66 پیس بھیجی دیں 66 receive ہو گئے status close یہ آپ shipment چیک کرنے طریقہ اس کے بعد ہوگا کیا آپ سے ایک اور چیز پوچھے گا shipment جب create کر لیتے آپ آپ سے پوچھتا ہے supplier شاید پوچھے یا آپ logistic والا پوچھے گا shipment ID کیا ہے ایمازون کی آپ نے یہ copy کرنا ہے یا تو پھر اس کی تصویر لے کے آپ نے بھیج دینا ہے اس میں کو یہ information چاہیی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا shipment create ہو گیا میرے بھائی done ہو گیا done and dusted اب آپ تیاری کریں اگلے phase کے اوپر کہ آپ نے launch کرنا ہے اور rank کرنا ہے اس سے پہلے کچھ چیزیں آپ اور compulsory دیکھ لیتے ہیں دو چیزیں رہ گئی ہیں یہ تو وہ تھا straight forward میں نے آپ لوگ کو practical onboard کر دیا کچھ چیز discussion ہے وہ میں دیکھ لیتا ہوں آپ کے ساتھ listing content writing میں دیکھا آپ listing لکھتے ہیں وہ آپ کا optimized listing کہلاتا ہے with the keywords you have researched competitor research of top three sellers to find the golden keywords یہ آپ کا basically marketing کے اندر کہا آتا ہے یہ golden keywords وہا پہ دیکھیں گے ہم sample consolidation کیا چیز ہے sample consolidation مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سپلائر کو order دیا sample sample 5 supplier کو کہا بھیجنے کے لیے آپ نے الگ سپلائر 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 بھیجے گا اس کے جو cost ہے وہ آپ کو بیار کرنا ہے 200 $200 $100 $100 $100 $100 $100 $500 $500 $500 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 borrow اس کے اوپر ٹاپ اپ کر لیں اب وہ آپ کو دے گا چائنہ کا ایک ایڈریس وہ چائنہ کا ایڈریس آپ اپنے پانچو سپلائر کو دیتے ہیں بھائی یہ میرا ایڈریس ہے اس ایڈریس پہ سیمپل بھیجے وہ کیا کرے گا سیمپل آپ کے ایڈریس سے بھیجے گا اور یہ دیکھیں آپ کے پاس چار جگہوں سے سیمپل پہنچا ہوا ایک دو تین چار اب میں کیا کروں گا اس کو سیلیکٹ کروں گا تینوں کو اور بلوں گا بھائی کہ اس کو ایک کارٹن میں ڈالو پیک کرو یہ میرا ڈیلیوری ایڈریس ہے بھائی اس کے اوپر ڈالیور کرو کتنے پاسے لگ رہے ہیں پاسبلی آپ کے وہ تین سو لگے تو آپ اس طرح سے دو سو بچا سکتے ہیں اپنے کلائیٹ پر سو یہ آپ کا ٹیپ ٹرانس ہے جس کے اوپر آپ کنسولیڈیشن کرتے ہیں اس کو کنسولیڈیشن پروسس کہتے ہیں اگو سیئشن میں یاد رکھے گا نہیں ہے پرسیز آرڈر میں لازمی مینشن کیجئے گا وہ کیا ہے کہ انسپیکشن ہوا اور ریجیکٹ ہو گیا بلکل ریجیکٹ ہو گیا اس کیس میں آپ بولیں گے سپلائر کو بھائی ریفر اگلی بار بھی اسی بنائے گئے اسی بنائے نہیں اب سپلائر کہتا ہے بھائی میں تو نہیں تیرا پاس ہماری اسی آپ کی کوئی بات اتنہ نہیں یہ میرا لاؤس ہو گیا کہے گا نا تیس پرسنٹ آپ کی گئے نا بھائی اب آپ کیا کریں گے کہ آپ پرسیز آرڈر میں لکھیں گے ٹرمز کے اندر کہ جو لاؤس ہے وہ کون بیئر کرے گا ان کیس آف شیپمنٹ ریجیکشن تھرٹی پرسنٹ آپ ایک فول آمانڈ آپ ریفرنڈ کریں گے یہ آپ نے کنڈیشن لگا دیا دوسرا کیا ہے لیس تین ٹو پرسنٹ اگر ویسٹیج نکلا ڈیمیج نکلا یا آئیٹم خراب نکلا ایمازون پہ پہنچ کر بکنے کے بعد کسٹرمنٹ نے ریٹرن کیا گیا تو میرے بھائی یہ بھی پاست آپ بیئر کریں گے یہ لاؤس کون بیئر کرے گا آپ بیئر کریں یہ بھی اگریز ہو چاہیے لیکن لیس تین ٹو پرسنٹ اگر ہے تو سپٹیبل ہے اس سے زیادہ یہ بھی اگریمنٹ ہوگا چاہیے شپنگ انکو ٹرمز تو ایئر شپنٹ یہ یاد رکھئے گا کہ ایئر شپنٹ میں 4 to 14 ڈیز لگتے ہیں 4 مطلب فاسٹ شپنگ اور 22 کا مطلب ہے فاسٹ شپنگ چارجز زیادہ بھی پی کرنے پڑے گا لیکن 22 to 40 ڈیز یہ ٹائمنگ ہے بائی سی کی اور 4 to 14 ڈیز بائی ایئر پر یہ ایک اتھا سا ایمیز ہے آپ لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر میں آپ کو بتایا تھا کہ مطلب یہ یہ یلو مارک ہے یہ سیلر تک ہے مطلب مینفیکچرر یہی تک آپ کو دی دے گا اپنے دور تک FOB فری آن بورڈ یا فریٹ آن بورڈ یہ یہاں تک لینڈنگ پورٹ تک پہنچا کے دے گا جہاں سے آپ کا سامان شپ پہ لوڈ ہو جائے تو اس سے کیا کیا فری آن بورڈ دیا یا فریٹ آن بورڈ دیا اس کو فو بی کہتے ہیں پورٹ آف لینڈنگ لاسٹ آپ کا تو جو بتایا تھا آپ کو ڈیوٹی ڈیلیوری پیٹ یہ کہاں تک پہنچا کے دے رہا ہے بھائی آپ کو ڈیسٹینیشن تک یہ رہا بائر کے دور تک یہ آپ کا ان کو ٹرم سٹریبل ہے اب کارٹن ڈیمیشن تک آپ کی جو پیکیجنگ ہے وہ سٹینڈرڈ اور اس کا جو دیویießen ہے وہ ایٹین انچ بائی چاہیے اس سے لیچے اگر اس کو ایک سینٹی میٹر بھی کراوز کر گیا آپ کی پرش وہ اوور سائز میں کڈواڑ ہو جائے سیکن five پہنچ себی ہیں инکشر نہیں کرنا چاہیے اب یہ پیکج آپ کے جائیں گے بڑے کارٹن کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں ماسٹر کارٹن ماسٹر کارٹن کے جو ڈائمینشن ہے وہ ہوگا 25 inches by 25 inches by 25 inches اس سے بلو ہونا چاہیے انی ڈائمینشن should not increase more than 25 inches اور آپ کے ایک کارٹن کا وزن پچاس پاؤنڈ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے پچاس پاؤنڈ سے کام ہونا چاہیے information again آپ کے لئے extra ہے so that you can work sharply وہ کیا ہے کہ آپ کے container کا جو space ہے اندر کا وہ cbm میں count کیا آتا ہے cubic meter 20 foot container آپ کا 28 cbm پہ مشتابل ہوتا ہے اور 40 foot container آپ کا 56 cbm پہ مشتابل ہوتا ہے ہمارا پورے cbm سے کوئی تعلق نہیں ہمارا تعلق کیا ہے کہ ایک cbm کا rate اس وقت کیا چل رہا ہے وہ بتاؤں آری کا سمجھے ایک cbm کا rate کیا چل رہا ہے اور اگر ہمیں ایک cbm کا rate پتا چلتا ہے let's suppose ایک ہزار ڈالر ہے پر cbm سپلائر سے میں نے پوچھا کہ میرے karton کے dimension کے حساب سے مجھے بتاؤ کہ میرا total cbm کتنا بن رہا ہے اس نے بتایا آپ کا total cbm بن رہا ہے 0.75 تو آپ کیا کریں گے اس 0.75 کو multiply کر دیں گے اپنے ایک cbm کے rate سے ہزار ڈالر ہے کتنا بن گیا سات سو پچاس ڈالر یہ آپ کا shipping cost آگیا یہ فائدہ ہے آپ کو cbm کے through اپنے shipping کو charge کرنے کا inspect validate کرنے کا کہ آیا کہ آپ سے supplier صحیح charges دے رہا ہے یا غلط آیا کہ آپ کو وہ صحیح cbm بتا رہا ہے وہ کیسے بتا چلے گا آپ google پہ جائیں اور cbm calculator لکھیں بہت سارے calculator آ جائیں آپ اس calculator میں اپنے karton کا dimension لکھیں inches میں اور اپنے karton کا مطلب یہ total karton 50 karton کا وزن pounds میں آپ لکھتے ہیں 50 karton آپ کیا کریں pounds میں لکھتے ہیں آپ تو کیا ہوگا آپ کو cbm پتا چل جائے گا کہ میرا cbm کتنا ہے چار پانچ logistic company سے پوچھ لیں آپ بھائی کہ کیا ہے cbm میرا اور میرا cbm کس کٹیگری میں cbm دو کٹیگری میں فال کرتا ہے ایک buy volume اور ایک buy weight اگر وہ buy volume میں فال کرتا ہے تو آپ کی shipping charges زیادہ لگتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ 1.06 ہے اور اگر buy weight ہے تو 0.75 ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ clear کرنا ہے کہ آپ کا cbm buy volume ہے buy weight ہے جب تین لوگ آپ کو پانچ میں سے کنفرم کر دیں گے کہ آپ کا buy weight ہے تو آپ کو آپ کا سپرائر بے حقوق کی بنا سکتا ہے وہ کہے گا buy volume ہے اگر بے حقوق میں معلوم کر چکا ہوں یہ weight ہے اور یہ rate ہے یہ چاہیے اب آپ اس کو باز چل گیا کہ اس نے بھائی اپنی جانج پوری کر لی ہے اس اب آپ اس سے نگوشیئٹ کریں اور آپ کو بولیں کہ مجھے یہ rate نہیں یہ company یہ shipping company اس کو آپ رافتہ کریں اور اس سے آپ مجھے shipping کروا گئے یہ آپ کو rate دے گا بچا لیے پیسے اگر یہ private label bootcamp کرتا ہے اگر آپ کو یہ بات پتا ہے تو آپ اچھا اور بہتر کام کر سکیں گے اور پیسے save کر سکیں گے انسپیکشن کیمہ کمپنی انسپیکشن کرتی ہے sgs کمپنی انسپیکشن کرتی ہے اور آپ نے before انسپیکشن آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کمپنی کے ساتھ ریجسٹریشن کرنی ہے آپ کے کلائنٹ نے جا کے اور ان سے انسپیکشن ڈیٹ سیٹ کرنے نہ آپ سپلائر کہے گا بھائی ٹھیک ہے کل آپ انسپیکشن کروانے آپ جائیں آج اس کی ویب سائٹ پہ ریجسٹریشن کریں ان کے بعد اس کو ایمیل کریں یہ آپ کو چارجز انوائز دیں گے آپ انوائز پے کریں یہ کل اپنا بدہ بھیج دے گا اور انسپیکشن ڈن کر دے گا انسپیکشن کے لیے آپ ایک سیمپل اصولاً یہ کریں کہ اس کمپنی کو بھیجوائیں جو سیمپل آپ نے پروف کیا ہے نا وہ سیمپل آپ اس کمپنی کو بھیجوائیں آپ پوست کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کمپنی کس کے اگینسٹ انسپیکشن کریں گا اگر اس کے پاس کوئی سیمپل ہی نہیں ہے انسپیکشن ہوئے ہیں سیمپل نہیں ہیں آپ اپروف سیمپل اس کو بھیجوائیں گے تاکہ وہ انسپیکشن ڈے پہ جا کے اس سیمپل کے بیس پہ رکھ کے اور آپ کی انسپیکشن کو سامجھ رکھ کے انسپیکشن کرے گا اور اس کو یا تو فیل کرے گا یا تو ایکسپٹ کرے گا سکسسفول اس کے بعد کیا کہتا ہے یہ کہ ریکارڈ یور ڈیسیزن ڈیس پڑکشن نہ ڈیس پڑکشن ڈیس پہ ہی کیا لکھا ہو ہے کہ یو کن آپ ٹو انفارم یور سپلائر فور یور ڈیسیزن یہ جو اپروول اور ریجیکشن ہے اس نے آپ کو دیا ہے یہ دیکھیں کلائیٹ ہیز ڈیسیزن 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 ہم نے تو فیل کر دیا ہے ریجیکٹ کریں اگر آپ نے اس کو اپروف کر دیا وہ ان کو سرٹیفیکٹ دے دے گا اور اگر ریجیکٹ کر دیا وہ ریجیکٹ کر دیا ریجیکٹ کر دیا ریجیکٹ کر دیا اور آپ کو انفارم کر دے گا کلائر ہو گیا اور اس کے ساتھ ایک لمبی چولی ریپورٹ بنا کے دے گا جس پہ ساری ایمیجز ہوں گی سٹیکر کے ساتھ ایرو کے ساتھ کوئنٹس کے ساتھ ٹوٹل انسپیکشن انیلیسز وہ کر کے آپ کو بھیج دے گا جب ڈال فنش انسپیکشن ہوگی ریپورٹ مل گیا آپ کو آگے ویٹفیکیشن میرے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ایف ڈی اے آپ کو چاہیے فوڈ ڈ میڈیکل ریلیٹڈ آئیٹمز اور ڈیوائیسز اس کے لیے آپ کو ایف ڈی اے چاہیے ہوگا الیکٹریکل اور الیکٹرونکس آئٹیم کے لیے ایٹی ایل اور یو ایل چاہیے ہوتا ہے آپ کو بلاسٹک ریلیٹڈ ٹو فوڈ بی پی اے فری آپ کو ہیلتھ ان سیفٹی انوارمنٹ پروڈیکشن سی ای آپ کو الیکٹریکل الیکٹرونکس آئٹم روش ٹھیک ہے رو ایچز یہ سرٹیفیکٹ ریکوائیڈ ہے اگر آپ کے سپلائے کے پاس ہے تو اسے مانگیں تاکہ آپ وہ ایمازون کو پروائیڈ کریں شپمنٹ کرییشن ہم نے کیا لائیو جا کے that is also we have done successfully اس کے بعد ہمارا نیکس سیشن جو ہوگا وہ ہوگا ایمازون ایڈورٹائزمنٹ کا لانچنگ اینڈ رینکنگ کا کہ ہماری پروڈیٹ ایمازون کی بیراؤں سے پہنچنے والی ہے اب ہم کیا کریں کیا سٹریٹیجی ہمیں رکھتے چاہیے کیا کرنا ہے ہمیں رینک کرنے کے لیے رینکنگ سٹریٹیجی کیا ہونا چاہیے جس میں آپ کا جو میل کردار ہے وہ ایمازون سپانسرڈ پروڈکٹ پی پی سی مارکٹنگ نیکس سیشن جو مارا ہوگا وہ پی پی سی مارکٹنگ پر ہوگا ہم لائیو جائیں گے لائیو جا کر ہم کیمپین کریٹ کریں گے اس کے بعد جو ایگزسٹنگ کیمپین رن ہوا ہوا ہے اس کا ڈیٹا انیلائز کریں گے اس کے انیلیسز کریں گے تاکہ آپ بھی یہ دیکھ سکیں کیمپین کیسے کیا جاتا ہے کیمپین کریٹ کرنے کیلئے بیسک نولیج کیا جائے کیورڈ کیا ہوتے ہیں اور اس کی کیورڈ میچ ٹائپ کیا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں جو کہ ہم سٹڈی کریں گے اور دیکھیں گے نیکس سلائیڈ میں اور نیکس سیشن میں انشاءاللہ نیکس سیشن آپ نے اس سے ملاقات ہوگی آپ نے کوئی بتائیں کہ کوئی کوئی سیشن ہے ابھی کوئی کیوئنڈے آپ کا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کوئی سوال ہے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس سیشن کے بارے بارے کوئی سوال ہے اور کس کے پوچھ سا لیں گے وہ بس سوچیں آپ کے وہ پوچھ ہم تو جو بھی ڈالیں گے وہ جو فائنلائز کی ہے ہم نے وہی ڈالیں گے پوچھ پوچھ وہی ہوگی ایک ہی پوچھ یہ تو میں نے لسنگ تریشنل ٹائم پہ اپنے دماغ سے میں نے ڈال دیا سوال ہے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کیمہ چائنے میں ہی ہے چائنے سے اسی چائنے کے جو فیکٹری ہے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں